اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں رنگ کائنات میں ایک ایسی پرسنالٹی کے بارے میں جنہوں نے غزوہ اہد میں لا زوال بہادری کا مظاہرہ کیا تھا آپ کا نام ہے حضرت ام امارہ رضی اللہ تعالیٰ انہا جی آپ ان کے بارے میں ہمیں بتائیں ان کا اپنا نام نسیبہ تھا کیا تھا؟ نسیبہ نسیبہ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت پسندیدہ صحابیہ تھیں انہوں نے اہد میں تلوار سے لڑا اور اس وقت یہ میدان میں آ گئیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ حملہ ہوا عبداللہ بن قمیہ نے آپ پہ تلوار مارنے کوشش کی تو یہ بیچ میں آ کر انہوں نے اپنی تلوار سے اس کی تلوار کو ناکارہ کیا اور اس نے پھر پلٹ کے غصے سے انہیں مارا جس سے ان کی گردن کا بہت سارا گوشت نکل کے گر گئے اور یہ اسی حال میں لڑتی رہی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے جب بھی بات کرتے کہ میں نے جب بھی اہد میں دائیں بائیں دیکھا میں نے اپنے آس پاس امہ امارہ کو ہی دیکھا یعنی انہوں نے اپنے آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرد رکھا کہ کسی طرح کو ٹیسٹ کر رہے ہیں صحابہ تو کر رہی رہتے ہیں صحابہ تو کر رہی رہتے ہیں انہوں نے دور سے اس کافر کو آتے دیکھا لپکتے دیکھا اور ان کا نشانہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے تو انہوں نے اس طرح سے اس پر یہ لپکیں کہ ہمیشہ یہ اس قدر بہادر تھی کہ ہمیشہ ان کا اس بات کا تذکرہ کیا اور پھر آپ نے ان کے بیٹے کو امارہ کو آواز دیکھا امارہ آؤ اپنی ماں کو سنبھالو جب ان کا اتنا خون بہ گیا اور گوشت نکل کے گردن سے نیچے گر گیا اور یہ ان کو بالکل کوئی گھورات نہیں تھی اور وہ بیٹا آیا پھر اس نے سنبھالا اور بہت عرصے کے بعد ان کا وہ زخم بھرا ہے اور حضرت امی امارہ کی جو سب سے پیاری بات ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتی تھی جی ڈاکٹر آتف ڈاکٹر صاحب ایک چیز ایڈ ضرور کر دیجئے گا کہ یہ جو لشکر کے بات کر رہے تھے اس وقت لشکر ہمارہ جب جنگ میں منتشر ہو گئے تھے سارے صحابیت اس وقت انہوں نے آکے جو کنٹرول کیا اس کے بارے میں ان کا کیا رول تھا حضرت امی امارہ اس وقت آئیں جب حضور علیہ السلام کی طرف چاروں طرف سے کفار بڑھے ہوئے تھے اور جہاں صحابہ اکرام علیہ مردوان اپنے بہادری کے جوہر دکھا رہے تھے وہاں حضرت امی امارہ پیش پیش رہی اور یہ تو آپا نے غزوہ اہد کا واقعہ بیان کیا ہے اس کے علاوہ غزوہ خندق میں بھی ساتھ ہیں بیعت اقبہ کے موقع پہ بیعت رزوان کے موقع پہ فتح مکہ کے موقع پہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ہیں اور نہ صرف اہد نبی علیہ السلام میں بلکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جب جنگ یمامہ ہوتی ہے تو اس وقت بھی امی امارہ آگے آگے ہوتی ہیں اور سب سے بڑی بات جو مجھے ایک بہت اپیل کرتی ہے مجھ سے بہت محبت ہے وہ یہ کہ امی امارہ کی حضور علیہ السلام سے اٹیچمنٹ اس قدر تھی کہ غزوات میں شامل ہونے کے بعد حضور علیہ السلام سے صرف ایک خواہش کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسا ہو جائے کہ جنت میں بھی ہمیں آپ کی خدمت کا موقع مل جائے اور اس کے بعد آپ کے جذبات ایسے ہوتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا دعا دی کہ اے اللہ ان کو جنت میں بھی خدمت پر معمول رہنا مفہوم ارز کر رہا ہوں تو حضرت امارہ فرماتی ہیں اس کے بعد زندگی میں مجھے کوئی بھی مشکل آ جائے مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں ہے اور حضور علیہ السلام کے تبررکات آپ سے اس قدر محبت تھی کہ جب حضور علیہ السلام نے اپنا ہیڈ شیف کروایا حل کروایا تو وہ بال مبارک ایک جگہ رکھ دیئے مختلف صحابہ اکرام علیہ مردوان نے لیے تو ایک حضرت امہ امارہ نے بھی لے لیا اور پتہ کیا کیا کرتی تھی کہ جب حضور علیہ السلام کے وسال کے بعد کوئی بیمار ہوتا انہیں پتہ لگتا تو وہ مبارک موئے مبارک مبارک بال پانی میں ڈپ کر کے وہ شفا کے لیے اسے دیتی کہ وہ اسے بیماری سے شفا کر جائے